بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنامدو و یا کناستانی میرے پاکستانیوں آج کل جو پریشر اور جو ظلم تیریک انصاف کے اوپر کیا جا رہا ہے تو اس کی تو خیر پاکستان میں تو کوئی مثال نہیں ہے تھوڑے سو لوگوں کے اوپر ماضی میں ضرور ہوا لیکن اتنے زیادہ لوگوں سے یعنی دس ہزار لوگ جیل میں ڈال دیئے ہمارے جو بھی سپورٹر ورکر جس کا پتہ چلتا ہے تحریک انصاف سے کچھ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں لیکن صرف یہی نہیں کیا ان میں سے کئی اوپر تشدد کیا اور تشدد ان لوگوں پہ کیا جتنے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں چھوڑے گے ان کے اوپر اور زیادہ ہر قسم کا ظلم کیا جاتا ہے تشدد بھی کیا جاتا ہے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جاز چودری کی ڈاکٹر یاسمین راشد شیریال افریدی عمر چیما میاں محمود رشید یہ جب نکلتے ہیں عدالت کے لیے جب ان کو لے کے جاتے ہیں تو کیونکہ وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں پارٹی کے ساتھ ان کے اوپر کئیوں پہ تشدد کیا گیا ہے اجاز چودری پہ کیا گیا ہے میاں محمود رشید پہ کیا گیا ہے اور پھر ہمارے سارے یا لیڈرشپ جیل میں ہیں اور یا لوگ چھپے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ جو کہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں اب یہ ٹکٹ ہولڈرز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کو پی ٹی آئی سے دور کریں اور کئی کر چکے ہیں کئیوں نے کہا جی وہی جو ہاتھ کھڑا کر کے ہم تو پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں ہم تو آٹھ نو میں کو بڑی اس کی مضبط کرتے ہیں اور ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں سب کچھ ماف ہو جاتا ہے ہم کا ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ آپ لوگی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز کو توڑ کے تو کوئی ایک نیا ڈراما بن رہا ہے کنگز پارٹی کا تو اس طرح لے کے جائے تو وہ بھی چل رہی ہے کہ لیکن جو لوگ چھپے ہوئے ہیں جن کو گھروں پہ ان کے گھروں پہ اٹیک ہوتا ہے اور گھر توڑے جاتے ہیں درے شخص پوری فیملی ہے پولٹیکل ان کے انہوں نے جو ان کا فامہ اسے وہ توڑ دیا اور ہمارے عمر یوک کے گھر میں گز گئے وہ ابھی آتفان ہمارے اس کا اسلامباد میں گھر ہے وہاں گز گئے ادھر ڈھونڈ رہے ہیں وہ سارے جو چھپے ہوئے ہیں نوکروں کو لے جاتے ہیں اٹھا کے اور پھر رشتہ داروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں خواتین کا دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی عورتوں کو اٹھا لیں گے یعنی اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ کبھی بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں ہم اتنا گر جائیں گے کہ یہ کہا جائے گا کہ اچھا ہم تمہاری عورتوں کو تمہاری بچیوں کو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے یہ اس ایک لیول تک پہنچ چکے ہیں عورتوں کو پکڑ کے انہوں نے جیلوں میں ڈالا رانہ سناولہ کی پریس کانفرنس آئے کہ جی میں ہیں کہ ہم خود ہی کوئی کچھ ڈراما کرنے لگے ہیں ریپ کا یہ ڈرے ہوئے ہیں عورتوں کو نکالتے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ کوئی عورت کسی قسم کے انتشار میں ملوث نہیں تھی کسی جلانے میں جو یہ جو ہوا ہے آرسن جو گھر جلائے گئے ہیں جو تین چار ان کو پتہ ہے کوئی عورت اس پہ نہیں تھی بلکہ ان کو پتہ ہے کہ اکثریت سوائے تھوڑے سے زیادہ زیادہ سو ہوں گے ڈیٹھ سو لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہے باقی کوئی پورا منتجاج کر رہے تھے اور میں پھر سے بتا تھا ایک جمہوریت میں آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پورا منتجاج کہیں بھی کر سکتے ہیں اگر جس طرح مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا گیا فوج نے تو اس کا ریاکشن کدھر جانا تھا جس طرح ملٹری سمبلز ہیں اس کے باہر ہی اتجاج ہونا تھا نا انہوں نے اور کدھر جانا تھا اگر پولیس اٹھاتی تو پولیس ٹیشن جاتے ہیں تو یہ کہنا کہ جی جیو فینسنگ کے ہمیں پتہ چلا ہے آپ اس وقت وہاں تھے اور ادھر سے اٹھا کے مجیلوں میں ڈالا جا رہا ہے یعنی ایسا عورتوں کو یعنی ایسا میں چھوڑے مسلمان معاشرے میں مجھے میں کبھی کسی اور وہ معاشرے جدر عورتوں کی تیرزت نہیں ہوتی وہاں میں یہ کبھی نہیں دیکھا اور ایک خاتون وکیل اس کو اٹھا لیا دو دن پہلے صبح کے تین مجھے اس کے گھر جا کے اس کو اٹھا لیا کہ جی جیو فینسنگ میں آپ زمان پاک میں اس وقت وہاں تھی پتہ چلا کہ آپ نے سیریہ میں تھی یہ کونسا کوئی جنر ہے دیکھیں ابی بی مجھے پتہ ہے کہ میری سپیریٹ جوڈیشری بہت پریشر میں ہے مجھے پتہ ہے کہ جیجز کو بھی فون کاؤز آ رہی ہیں نامعلوم فون کاؤز کہ ہم یہ کر دیں گے تمہاری یہ فائل ہے ہم تمہیں یہ کر دیں گے تمہاری بچوں کے پر پہنچ جاتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت جوڈیشری کے پر وہ پریشر ہے جو کبھی پہلے نہیں تھا اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ سارے ملک کے اداروں کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے ایک کام سے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا ہے ایف آئی اے کا سارے کام ختم ہے اس وہ بھور گئے ہیں کہ شباہ شریف نے سولہ عرب روپے کا ایف آئی اے نے اترا بڑا اوپن شٹ اس کا کرپشن کیس پکڑا تھا مقصود چپراسی والا ایف آئی اے کو پتہ ہے کہ چار وہ گواہ بھی مر چکے ہیں سب کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو پتہ ہے کہ ان کا ایک بڑا زبردست آفیسر ڈاکٹر رزوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مار چکے ہیں لیکن ایف آئی اے کو کوئی اور کام دی تحریک انصاف کے اوپر کیسے کیسز ڈھوڑنے ہیں اور کیسے ان کے لوگوں کے اوپر انتقامی کاربائی کر رہی ہیں نیب نیب کا کام اب یہ ہو گیا ہے جب سے وہ ان کے پچھلے نیب کے چیرمن جنہوں نے کہا کہ میں یہ غلط کام کرنے کے لیے انتیار ہوں ریزائن کیا اور سنے نیب نے اس کو سٹینڈنگ اوویشن دی جب وہ جا رہا تھا اس کی جگہ جس آدمی کو لے کے آئے ہیں اس کا صرف اس کا بھی کام ہے کہ نیب کو استعمال کرو کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کرو ان کے اوپر کیسز کرو پولیس یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے اپنے جو ہمیں خبریں آئی ہیں جیلوں سے بھی ہمارے جو لوگ جن کا واسطہ پڑا پولیس ہے یہ پہلی دفعہ میں نے سنے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اکثریت پولیس بلکل خوش نہیں ہے جو ان سے کروایا جا رہا ہے اکثریت جو پولیس کی اکثریت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا یہ ظلم کیا جا رہا ہے اندر گلو بٹن انہیں گسائے ہوئے ہیں اور پیچھے سے نامعلوم افراد کا پریشر آتا ہے ان کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں اس کا مطلب پولیس جس کا کام اس ملک میں مجرموں کے پیشے جا رہا وہ سب کچھ بھول چکے ہیں ان کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے نیچے تھانے لیول کے اوپر کوئی طریق انصاف کا ملے نیچنے لیول پہ آپ اگر وہ کوئی کوئی کسی کی سمپتی بھی ہے اس طریق انصاف سے ان کو کسی طرح ہٹایا جائے اس لیول پہ پہنچے ہوئے اور جو جو کرتے ہیں جب جب ایک ہی خبر آتی ہے کہ گھر توڑ دیتے ہیں چیزیں توڑ دیتے ہیں دمکیاں دیتے ہیں بزنسز بان کر دیتے ہیں بزنسز کے پر پہنچ جاتے ہیں روزگار بان کر دیتے ہیں تو میرا سوال ہے کہ اتنی زیادہ اتنے پریشر کے باوجود کیا وجہ ہے کہ چند لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے ٹکٹ رولڈس پنجاب میں دیکھ لیں کتنے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں یعنی اس طرح کا ظلم جو کبھی ہوا نہیں ہے کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ اس کے دو وجہات ایک اس باری ٹکٹس میں نے خود دیئے ہیں زیادہ تر ہوں انٹریو کیے ہیں میں نے اپنی پوری کوشش کیا کہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹس دیئے جائیں اور اس باری زیادہ تر جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹس ملے ہیں پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں وہ نظریہ پر کھڑے ہیں لیکن دوسرا ایک اور بھی فیکٹر ہے میں نے ایک کا مجھے میسج آئی کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے انہوں نے میری بزنس بند کر دی ہیں انہوں نے آپ فیملی کے اوپر آگئے ہیں پتہ ہے جی آپ کی بیٹی کی یہ ادھر شادی ہوئی ہوئی ہے اس کو بھی تنگ کرنے پر آگئے ہیں تجھے میرے پر بہت پریشر ہے تو میں نے کہا پھر چھوڑ دو میں نے کہا یعنی تمہاری اگر برداشت سے باہر ہے تو چھوڑ دو وہ کہتا ہے جی اگر میں نے چھوڑا مجھے سارا جو میرا علاقہ ہے انہوں نے کہا اگر تمہیں پی ٹی آئی کو چھوڑا تمہیں ووٹی نہیں دیں گے تو یہ سبجھنے والی بات ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس اس بار جس نے چھوڑا اس کی پولٹکس ختم اور جو جو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے کئی لوگ کو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دیا تھے تو ان کو تو ویسی یعنی چھوڑنا وہ تو ڈرامے کی ہیں اور کئی جو چھوڑے ہیں ان کو ہم نے ٹکٹس ہی نہیں دینا تھے لیکن جو اس وقت ٹکٹس مل چکے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں چھوڑا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اس ملک کی تاریخ کا کبھی ایسا پریشر نہیں پڑا ہو کیا رہا ہے تاریخ انصاف کو توڑنے کے لیے پاکستان کے ادارے ختم ہمارے سارے اداروں کو سسٹیمیٹکل تباہ کیا گیا ہے ہماری جوڈیشری کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا ہے اور یہ سارا دھمکیاں دے کے ڈرا کے ڈھمکا کے جب ہمارے پاس فائلیں آپ کی ان کو ڈرا دیا ہے ادارے جیسا میں نے کہا پولیس وہ ویسی اس کا ون پرنڈ ہے جنہ پکڑ کے تاریخ انصاف کے لوگوں کو جو بھی ہو جدھر بھی ملے پکڑ کے اندر ڈال دو اور اس کے علاوہ جو جن اداروں نے اس پنٹ میں کرائم روکنی ہے ان کا کام لگا دیا جس طرح ایفہ یہ نیب ہے ان کا کام لگا دیا کہ صرف پارٹی کو ختم کرو تو میں اب سمجھنا ہوں چاہتا ہوں کہ جا کے در رہے ہیں یعنی چلیں میں نے جس طرح کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے کارٹا ڈال دیا ہے تو اس کے پاس جانا کی طرح ہم نے یعنی کوئی روڈ بیک تو ہوگا نا تو میں روڈ بیک ابھی تک جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کنگز پارٹی تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے جو بھی لوگ نکلیں گے ان کو اس پارٹی پر ڈال دیں گے اور پھر یہ سیٹے بڑھ جائیں گی نون لیگ پیپلز پارٹی کیونکہ نون لیگ کا تو ان کو پتا کہ گھوڑا بیٹھنے والا ہے وہ جلسے کرتے ہیں وہ لوگ ہی نہیں آتے پپلک کی ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پپلک نون لیگ کیونکہ نون لیگ جڑی ہوئی ہے یہ سارے ظلم کے ساتھ وہ ان کو نقصان ایک تو اس کا نقصان ہو رہا ہے دوسرا معاشی طور پر بیٹھ کے ملک جو روپیہ ہے جس طرح ہر روز روپیہ گر رہا ہے تو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو مہنگائی تو ہر اب انسان کو گھر میں افیٹ کر رہی ہے میڈل کلاس کو ہر تنہادار کو افیٹ کر رہی ہے منگائی تو ان کو تو پتا ہے کہ انہوں نے نہ ان نون لیگ نے کوئی سارے ملک میں گورمنٹ بنانی ہے تو نہ بنانی ہے پیپلز پارٹی نے چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں تو انہوں نے ایک کنگز پارٹی کب مل ملا کے کوئی ایک 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 یہ لوگوں کا کٹھا کر کے کولیشن سی بنانی ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کولیشن پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال سکتی ہے میں جب سے گورمنٹ سے نکلا میں ایک بات کر رہا کہ جب تک ہمارے ملک میں ایک مضبوط گورمنٹ اور مضبوط گورمنٹ کیا ہوتی ہے یہ نہیں کہ اسٹیپنشمن اس کے پیچھے کھڑی ہے یہ مضبوط گورمنٹ نہیں ہوتی مضبوط گورمنٹ وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے جو عوام جس کے اوپر اعتماد کرتی ہے یہ لوگوں کو کٹھا کر کے اور اسٹیپنشمن پیچھے کھڑی ہو جائے اور کسی کا خیال ہے کہ جو آج پاکستان کو مسئلے مسائل آگئے ہیں ہم اس پر سے نکل جائیں گے کوئی خوش فہمی میں نہ رہا ہے کیونکہ یہ صرف ایک پپلک مینڈیٹ سے جو گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی وہ اس ملک میں اصلاحات کرے گی وہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرے گی اس کے بغیر پاکستان سروائی بھی نہیں کرتا یہ میرے سے سننے یہ ملک بچے گا ہی نہیں اگر ہم نے اس ملک میں رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی نا قائم کی یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے کوئی اس وقت لوگوں کی امید ختم ہوگی یہ پاکستان سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو پروفیشنلز ہیں جو سب سے بڑا اساس ہے ملک کا جو آپ کے پڑے لکھے لوگ ہیں جو کہ سپیشلسٹ ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا دس فیصد شوکر تھانم کے کنسرٹن چھوڑ کے جا رہے ہیں دس فیصد مشکل سے ملتا ہے کینسر کے سپیشلسٹ ان کو پتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائے ان کے دو یا تین گناہ زیادہ سیلری بل جائے گی ان کو پاہے کیونکہ ڈیمانڈ ہے دنیا میں تو اس طرح ہر پروفیشنل جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے وہ سوچا ہے چھوڑ کے جانے کا کیونکہ اس کو امید ہی نہیں نظر آ رہی لوگ مشکل وقت برداشت کر لیتے ہیں اگر آگے ان کو امید ہو لوگ مشکل وقت برداشت کر رہے تھے کرونا کے بعد ایک مشکل وقت آیا ہوا تھا لیکن لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے حالات بہتر ہو رہے ہیں معاشر اوپر جا رہی ہے ادارے فنکشن کرنے شروع کر دی ہیں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے عمران خان نے کبھی کسی جوڈیشری کے در انٹرفیر نہیں کیا نیپ کو اس نے نہیں کہا کہ فلانے آدمی کے اوپر کاروائی کرو کسی ایف آئی اے کو میرا جو جو میں نے ایف آئی اے سنا ہو رہا ہے وہ آئی جی میرے خان میں ابھی پتہ نہیں کدھر پوسٹڈ ہیں آئی جی تھے ایک دفعہ کہو کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف انتقامی کاروائی کا کا ہے ہمارے سارے پچانوے فیصد کیسز پرانے تھے یہ بولتے ہیں نور لیگ والے کہ جی اب ہم نے بھی بڑا سفر کیا ہے اب آپ کریں آپ کے پچانوے فیصد آپ کے اپنے دور میں بنائے گئے تھے کیسز اس آگڈار آپ کے دور میں بھاگا تھا نواز شریف کے بیٹے آپ کے دور میں بھاگے تھے نواز شریف کی کنویکشن پینما میں آپ کے دور میں ہوئی تھی بریمتی اور نواز شریف کی تو یہ ہمیں نہ کہیں یہ سارے کیسز پرانے آ رہے تھے آپ میرے سے این آر او مانگ رہے تھے آپ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چوری کیا ہم کوئی خاص مخلوق علم ہمیں ماف کر دے ہم نے صرف ہمارے دور میں شباز شریف کے کیس پناہ تھا مقصود چپڑاسی والا سولہ عرب اور آٹھ عرب جو اس نے منی لانڈرنگ کی تھی کہ باہر سے پاپڑ والا اور ان کے نام پہ اور چینی والا کے نام پہ انہوں نے فراڈل پیسے بلوائے تھے اس کے علاوہ ہم نے ہمارے کوئی کیسز نہیں تھے ہم آن گوئنگ کیسز تھے اور ہم نے کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا ہم نے کبھی عورتوں کو نہیں اٹھایا ہم نے کبھی گھروں کے اندر نہیں گز کے دروازے توڑ کے اور ساری گھر تباہ کیا ہم نے کبھی لوگوں کو کارکنوں کو اس طرح کے جلوں میں نہیں ڈالا کسی پر تشدد نہیں کیا پوچھیں کسی سے ایک آدمی بتائیں کہ ہم نے تشدد کیا مریم نے جا کے اٹیک کر دیا نیپ آفس کو پتھر مارے انہوں نے بتائیں کتنے لوگوں کو اپنے انڈی ٹیرزم کورٹ پر پڑھا یہ کیا 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 مریم کپر کوئی کیس ہوئے تو یہ ہمیں نہ کہو کہ جناب آپ کے پر یہ گزری یہ کبھی کسی پارٹی کی تاریخ میں پاکستان میں نہیں گزری یہ پارٹی کو کبھی ایک ختم کرنے کی کوشش ہے جو پوری پوری طرح سارے سٹیٹ کے ادارے لگے ہوئے ہیں اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے لیکن پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی کیونکہ پارٹی لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہے اس کا کچھ کاری نہیں سکتے جو مرضی آپ کریں گے لوگوں کے جب فیصلہ کر لیتی ہے تو یہ جو ٹکٹ وولڈرز ہیں ہمارے سارے ان سے پوچھے جب ان سے انٹریو کریں جب آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں تو پوچھے تو صحیح کہ اتنا آپ کا پر پریشن ہے کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے ان میں سے کہیں گے کہ ہم نظریاتی طور پر اس کے ساتھ ہم کسی اور پارٹی پر نہیں جائیں ساتھ یہ بھی آپ کو کہیں گے کہ ہمیں کوئی ہمارے حلقے میں ووٹ نہیں ڈالے گا ہماری سیاست حتم ہو جائے گی ابھی جو پہلے ہوا تھا سولہ جولائی کو جو بائل ایکشنز ہوئے تھے وہ لوٹے ہیں سب اٹھ گئے تھے لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ نہیں تھی اور اب اس سے بھی زیادہ برے حالات ہیں کیونکہ لوگوں کو غصہ ہے جو ہو رہا ہے اس وقت عوام غصہ میں ہے لیکن گبرائی ہوئی ہے کیونکہ کبھی اس طرح کا کریکڈم دیکھا ہی نہیں ہے تو میرا آخر میں اپنی عوام کو پیغام ہے کیونکہ مجھے پتا ہے بڑا مشکل ہے اور آپ آپ گبرائیوں ہیں آپ میں خوف پیدا کیا گیا ہے یہ جو باہر نکل کے کوئی تحریک انصاف کا نام سنتا اس کو جیر میں ڈال دیتے ہیں لیکن نہیں آپ اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اگر کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ مجھے خطرہ ہے جان کو تو میری خطرہ ہے انہوں نے یہ کیا دو میرے اوپر قتل کرنے کے واردات ہو چکی ہیں مجھے پوری طرح پتا ہے کہ ایک دفعہ یہ اور کریں گے کیونکہ ان کو ڈاری ہے کہ جیل میں بھی عمران حان بڑا مشکل کرائے گا ان کے لئے تو ایک اور حملہ ہوگا میں تیار ہوں انہوں نے میری جو کرنل آسیم میری سیکیورٹی کے ہیٹ تھے اس کو ہوا کر لیا وہ غیب ہو گیا جس نے میری سیکیورٹی کا دھیان رکھ رہے تھے وہ تین چار دن سے وہ غیب ہے اس کو بھی اٹھا لیا جو گاڑیاں تھی میری سیکیورٹی کی وہ گاڑیوں کو انہوں نے اندر امپاؤنڈ کر دی ہے اور ان سے پوچھے عدالت تو کہتی جو ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گئے گی تو سب سے زیادہ تو خطرہ موجہ ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹ ہوں گا میں کیوں نہیں پیچھے ہٹ ہوں گا کیونکہ میرے سامنے دو راستے ہیں ایک ہے یہ خوف کی فضا بنا کے ہمیں غلام بنا رہے ہیں سرم مقصد یہ ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ طاقت کی حکمرانی مان لیں یہ سب نے کیا ہے یہ یہ فیرون یہ کرتا تھا خوف اتنا پھنا کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا یہ یزید نے کیا تھا کوفہ کے لوگوں پر اتنا اس کا خوف تھا اس کے ظلم کا کہ انہوں نے حضرت امان حسین کی مدد نہیں کی اسلام کا سب سے پڑا جو تکلیف تھے ہر مسلمان کے لیے وہ واقعہ ہونے سانیہ ہونے دیا ہر دنیا کی تاریخ کا یزید یا ڈکٹیٹر وہ ہمیشہ خوف کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے انسانوں کو کنٹرول کرتا ہے اور دوسرا راستہ ایک تو یہ راستہ ہے کہ ہم میں بھی خوف زدہ ہو جاؤں اور میں ان کے ساتھ میں مان جاؤں جی چھٹی کے سر یہ جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے غلام ہیں میں نے تو کبھی کسی کو غلامی کی نہیں ہے میں تو لا الہ اللہ میں ماننے والا آدمی ہوں جس نے مجھے ازاد کیا ہوا ہے میں تو ایک ازاد انسان ہوں میرے لیے تو غلامی سے بہتر موت ہے میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا کہ دیکھیں اللہ نے جب آپ کو آپ ہیں محمد مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جب انہوں نے آپ کو لا الہ اللہ کا قلمہ پڑھایا تھا تو انہوں نے آپ کو ازاد کیا تھا کسی سے ازاد کیا تھا سب سے بڑی ازادی ہوتی ہے انسان کی غلامی سے یہ جو فرون کی غلامی تھی یہ ساری جو قرآن کے اندر نمرود فرون ان کا کیا بجائے ہوئے انسانوں کو غلام بنانے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انسانوں کو ازاد کیا تھا اور ایک کہ سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں آپ کو کسی کے سامنے نہیں جھکنا دوسرا جو تین سب سے بڑے خوف ہیں انسان میں ان سے ازاد کیا تھا اس سے اللہ نے آپ کو ازاد کیا ہوا ہے موت اللہ نے کہا یہ میرے ہاتھ میں میں یہ دو دفعہ بچا ہوں یہ مجھے اللہ نہیں بچایا ہے نہیں تو انہوں نے تو پوری تیاری کی ہوئی تھی مارنے کے یہ میں آپ کے سامنے ہوں اور میں جب گھر سے نکلتا ہوں مجھے مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں اس نے منی جان لینی ہے نہیں لیکن میں تیار ہوں اس کے لیے کیونکہ اس کا وعد ہے قرآن میں کہ جب اس نے فیصلہ کر لیا وہ پھر چلائے آپ بھاگ نہیں سکتے موت سے تو انسان آزاد ہو جاتا ہے اس خوف سے گھروں کے اندر عورتوں کو چادر چار دواری کا راہ سوچنا اور جو عورتوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور درے ہوئے ہیں کہ وہ جب نکلیں گی تو وہ کیا کس طرح کی باتیں بتائیں گی اس لیے ان کو اندر رکھا ہوا ہے اور دو بچاری عورتوں کو لے کے شپر ان کے ساتھ پر ڈالے ہوئے یعنی ایسی توہین کبھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس پانچرے میں ہوئے لیکن یہ کل کیوں کر رہے ہیں عورتوں کو ڈرہا رہے ہیں کیا آپ پولٹکس پر نہ آئیں عورتوں جو سب پچاس فیصد عبادی ہے اس کو جان کے اتنا خوف زدہ کر رہے ہیں ان کے آدمیوں کو کہ ان کو بس گھر میں بٹھا دیں آپ آپ بس بھیڑ بکیوں کی طرح بیٹھ جائیں جو مرضی ظلموں ان پر آپ نے چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں زلط اور عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں اس لیے ہے مجھے جتنا زلیل کی ہے میں نہیں ایک ٹرسٹی آج تک کوئی سوچ سکتے ہیں جس کو ایک آنا بھی نہ ملے ٹرسٹی بننے کا اس کو پر نیپ ورن نکال دی ہو سکے مجھے زلیل کرنے کے لیے لیکن کیا یہ زلیل کر سکے ہر روز وہ جی عمران خان غدار ہے وہ کھڑے ہوگے لوگ کہتے ہیں کیا میں زلیل ہو جاؤں گا لوگ پچاس سال سے جانتے ہیں کیا وہ مان رہی کہ عمران خان غدار ہے کیونکہ زلط اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی آپ سب کو اس پہ اعتماد ہونا چاہئے اپنے عمال سے انسان اپنے آپ کو زلیل کرتا ہے اللہ کبھی اس آدمی کو زلیل نہیں ہونے جو دیتا جس کو دوسرا آدمی بدنیتی سے دوسرے انسان زلیل کرے یہ دنیا کی تاریخ ہے لیکن تو ہر طاقت پر آدمی عزت دار ہوتا اور ہر بچارہ کا بزور زلیل ہوتا اور تیسری چیز رسک مجھے یہ اعتماد ہے کہ میرا جو ہے جو بھی ہے وہ اللہ نے دینا ہے محنت میں کروں گا ہم محنت میں پوری کرتا ہوں لیکن رسک اللہ دیتا ہے تو یہ جو گھر توڑے ہیں لوگوں کے ڈرہا رہے ہیں دھمکارے ہیں اس کا مقصد ہے کیا کہ لوگوں کی رسک کے اوپر جا رہے ہیں لیکن اللہ نے تو کہا ہوا یہ میرے ہاتھ میں تو یہ جب آپ کو ان تین چیزوں کے اوپر ایمان ہو جائے گا کہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے یہ آپ کو ازاد کر دینے کی خوف سے یہ جو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے اللہ نے یہ تین چیز اپنے ہاتھ پہ ہی اس لیے رکھی ہے کہ انسان انسان کی غلامی نہ کرے کیونکہ ازادی کو سب سے زیادہ اہمیت ہے اپنی ازادی کے لیے جو مرتا ہے اس کو اس کو شہید کا رتبہ دیا ہوا ہے جہاد ہے وہ اور شہید پیغمبروں کے بعد رتبہ آتا ہے شہید کا جو اپنی ازادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ ہم اپنی ازادی کے لیے کھڑے ہیں یہ ہے ایک طرف ہے ان کی انسانوں کی غلامی ہے جو ظلم کی کے ذریعے کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہے انسانوں کی آزادی اور ایک اروج اور پرواز اوپر اور وہ پاکستان جو بننا چاہیے تھا جو چھوٹے سے قبضہ گروپ نے ہمارا ملٹی بننے دیا اس لیے میں آزاد سب کو کہنا چاہتا ہوں مشکل وقت ہے ازادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں ہم سب میں تیار ہوں قربانی کے لیے میں اپنی سب سے بڑی تو جان کی قربانیاں میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن میں کبھی کسی صورت ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا اور میں چاہتا ہوں میری قوم آپ بھی تیار ہو جائے بیس پندرہ ہزار لوگوں کو جہے میں ڈالا ہے ہم تیس کروڑ لوگ ہیں کیا پندرہ ہزار کو سامنے رکھتے ہوئے تیس کروڑ لوگوں کو غلام بناتے ہیں انہوں نے تو آپ نے کسی صورت یاد رکھیں یہ اب دو رائے ہیں ہم نے اگر اپنے اس وقت اس خوف کے سامنے جھگ گئے جو یہ کوشش کر رہے ہیں یاد رکھیں آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گے کیونکہ اس ملک کا پھر کوئی مستقبل نہیں ہوا جس طرح آج لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک نا امید ہو کے پروفیشنلز جا رہے ہیں اس طرح جو یہاں رہ جائیں گے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ہمارے جو بڑے تھے اور میرے بھی ہم جب بڑے ہو رہے تھے وہ بھی کبھی کھڑے نہیں ہوں اس غلامی کے خلاف کیونکہ وہ انگریز کی غلامی کے عادی ہوئے ہوئے تھے تو انگریز ازادی تو ملی نہیں سے ہی طور پر ہر وقت طاقت کی غلامی کی ہے یہاں اس ملک میں یہ ہے وہ وقت ہم اپنی حقیقی ازادی کے لیے جد و جہد کریں کبھی آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا شکریہ